اسلام علیکم بیویرز کیسے ہیں آپ کافی سارا ٹائم گزر گیا میں نے کچھ بھی اپلوڈ نہیں کیا تو اب جیسے ہی بچوں کی چھوٹیاں ختم ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کچھ بھی اپلوڈ کر دیتی ہوں اور آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں کچھ کمنٹس آپ لوگوں کے تھے جو میں شامل کرنا چاہ رہی تھی کافی دیر سے وہ میں شامل کر رہوں گی آج ہی ویڈیو میں اس کے علاوہ عید بھی گزر گئی آپ لوگوں کے میں عید مبارک بھی نہیں کہہ پائی کچھ ایسے کمنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں یاد رہ جاتے ہیں اکثر میں کچھ ایسے کمنٹس پڑھتی ہوں جو پڑھنے کے بعد میں سوچتی ہوں کہ ان کو میں ضرور اپنی نیکس ویڈیو میں شامل کروں گی لیکن جب میں ایڈٹ کر رہی ہوتی ہوں اس وقت میرے مائنڈ سے نکل جاتے ہیں یہ کمنٹس تو آج جو سب سے پہلے مجھے یاد ہے کمنٹس وہ میں شامل کروں گی ایک سسٹر کا ان کا نام تو اس وقت مجھے نہیں یاد لیکن اگر نام یاد بھی ہوتا تو شاید میں نہیں لیتی ویڈیو میں ان کا نام ان کا کمنٹس تھا کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور مشکل حالات میں پاکستان میں رہ رہی ہیں اور ان کے حضبن یو ای میں جواب کرتے ہیں اور وہ چاہ نہیں تھی کہ ان کے لیے دعا کر دی جائے کہ وہ بھی جو ہی میں رہ سکتے ہیں اپنے حضبن کے ساتھ اس تائم بھی میں نے ان کے لیے دعا کر دی تھی آپ لوگوں سے بھی میں آج ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی ان کے لیے ہوا کر دیں کہ اللہ تعالی ان کے جو بھی خواہش ہے یہ اس کو پڑا کرے اور وہ بھی جو بھی مشکلات اور پریشانی میں وہ ہیں اللہ تعالی ان کو اس مشکل سے نکالیں باقی بھی اس طرح کی جو ہماری بہنیں ہیں وہ پریشان ہے اللہ تعالی ان کے پریشانیوں کو دور کریں اس کے بعد میں نیکسٹ ایک کمنٹ شامل کروں گی اپنی ایک کے پچھلی ویڈیوز میں پچھلی ویڈیو میں سے ناکینہ نار صاحبہ کا کمنٹ ہے چرگہ کی ریسپی کی جو ویڈیو تھی اس میں سے یہ میں نے کمنٹ لیا ہے اور حمیتہ تیل بھی صاحبہ کی ریسپی تھی یہ چرگے کی کافی مجھے اچھی لگی اور میں نے اس لیے آپ لوگ کے ساتھ تھے جب میں نے ٹرائے کیا تو اسے شیئر بھی گیا کافی مجھے پسند آتی ہے ان کی ریسپیت کا بھی مزے کی ریسپیت وہ بناتی ہیں اور اس کے علاوہ شکریہ رکینا نارض آپ نے کمنٹ کیا اور آپ نے ویڈیو کا پسند کیا اس کے بعد میں شامل کروں گی ایک دو نیکیٹیف کمنٹ اور نیکیٹیف کمنٹ یہ ہو تو میں اپنی ویڈیوز پر نہیں جانے دیتی جو بھی نیکیٹیف کمنٹ مجھے نظر آتا ہے اسے میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ نیکیٹیفیٹی جو ہے وہ میں اپنے چینل پر مجھ سے نہیں لانا چاہتی لائف میں سب کو بہت ایزیلی نیکیٹیفیٹی مل جاتی ہے اور کوشش میں کرتی ہوں کہ کچھ بھی جو بھی میں آپ لوگوں سے بات کرو بھی پوزیٹیف ہی رہے اور جو بھی اس طرح کی منفی باتیں ہیں وہ میرے چینل کے ثروع آپ لوگوں تک نہ پہنچیں اٹلیسٹ زندگی میں ویسے ہی بہت ساری مشکلات اور منفی روئی ہیں ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں آسانی سے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ بھی یہی سب کریں تو یہ جو کمنٹس آئی ہے میری جو لون کے سوٹس میں نے کی ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ان میں سے ایک پہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ کام نہیں ہوتا ہے وہ آج کل اس طرح سے ویڈیوز بنا دیتے ہیں اور ان کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو ان کو میں یہی کہوں گی کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ مجھے ہی نہیں اور بھی دوسری جو اس طرح کی یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے بھی یہ انہوں نے کہا کہ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے اس لیے اس طرح سے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنی چیزیں دکھا کے لیکن یہی جو دو ویڈیوز ہیں انہی کو آپ لوگوں نے سب سے زیادہ میرے چینل پر پسند کیا ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ کچھ فضول ویڈیو ہے یا یہ ٹاپک فضول ہے آپ لوگوں کے کام ہی یہ ویڈیوز آئی تھی جب میں نے بنائی آپ لوگوں کے لیے تو ان کا جو کمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہوں گے اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے کمنٹ کی کوئی ضرورت تھی اور ایک نیکسٹ کمنٹ ہے وہ بھی اسی طرح کی ویڈیو پہ تھا کہ آپ نے جو بھی ڈیزائن شیئر کی ہے وہ سب اولڈ فیشن ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب تک میں نے کسی ڈیزائن کو نہیں پہن لیا یا اگر آپ نے پہن لیا ہے اب کے لیے چاہید وہ پڑھانا ہو گیا ہو لیکن بہت سے اثنے ہیں جنہوں نے بھی نہیں پہنا ہے تو اسی طرح سے میں نے بھی نہیں پہنا تھا تو میرے لیے تو نہیں تھا یہ پڑھانا اس کے علاوہ کچھ ٹرینٹ اس طرح سے چلتا ہے کہ اگر شورٹ کمیز ہے تو سب نے پھر وہی پہن لی ہے اور لانگ نہیں پہننا اس اس طرح سے اگر لانگ چل رہی ہے تو شورٹ نہیں پہنیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ سب کپڑے جو ہے اکثر ان میں سے ویسٹ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں جب تک جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ وہ پہنیئے چاہے وہ فیشن میں ہے یا نہیں ہے اس چیز کوئی طرح نہیں پہنی میں رکھنا چاہیے تھوڑا بہت تو دھیان رکھ لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز سوٹ بھی کر رہی ہے کہ نہیں تو آپ کچھ اور کومنٹس میں شامل کرتی ہوں آپ لوگوں کے یہ منیب عباس صاحب کا کومنٹ ہے کہ جس میں انہوں نے جو بھی تعریف فقرہ کی ہے کہ میں نے حمیدہ دیلوی صاحبہ کا نام لیا تو جی میں ان کی ریسپیت بہت شوق سے دیکھتی ہوں اس لیے میں نے ان کا نام لیا آپ کو اچھا لگا شکریہ آپ کا نیکسٹ کومنٹس شامل کرتے ہیں اور نیکسٹ کومنٹ ہے یہ علی خان کے نام سے کیا ہے کہ سسٹر نے لیکن کلیننگ کی ویڈیو کی تعریف کی ہے انہوں نے اور میں کوشش کروں گی شکریہ آپ کا اور میں کوشش کروں گی کہ ضرور میں نیکسٹ اپلوڈ کرتی ہوں اس طرح کی ویڈیوز اس کے بعد یہ کومنٹ ہے سارا خان کا اور ان کو بھی ویڈیو پسند آئی اس کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سارا خان اور نیکسٹ آپ لوگ کے کومنٹ پر جو بھی آپ لوگ دیں گے وہ میں شامل کر دوں گی آنے والی ویڈیوز میں اس کے علاوہ دیکھئے اس وقت تو صبح صبح کا ٹائم ہے اس لیے میں نے جتنے بھی بڑھتاں گھٹھے کیے تھے سارے ان کو میں نے واش کی آئے اور ساتھ ہی میں نے کپرے واشنگ کے لیے ڈالیا تھے وہ میں نکال لوں گی تو چلی اب میں آپ لوگوں کو یہ ایک شاپ دکھاتی ہوں جو اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستانی کپرے کہاں سے ملیں گے شارجہ میں تو یہ سفیر مال میں اس کی ایک برانچ ہے کپڑا کی باقی اس کی کافی دوسرے مال میں بھی برانچز ہیں سینچری مال میں بھی ایک برانچ ہے اس کے بعد آپ گوگل میں لکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے ایڈیا میں کہاں پہ ہے اس کی برانچ کافی اچھے یہاں پہ پاکستانی کپرے پاکستانی سٹائل کے کپرے آپ کو مل جائیں گے اور جو ڈیزائننگ ہے وہ بھی اچھی ہے پرائزز بھی زیادہ نہیں ہے کرتہ گراب لینا چاہے تو وہ الگ سے مل جائے گا اور 3 پیس گراب سٹیشٹر یہاں پہ لینا چاہے وہ بھی ہیں اور کرتہ لے کے اگر آپ کو ساتھ پہ چاہوں سے میچ کرنے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ مل جائیں گے بچیوں کے بھی کچھ کپڑے ہیں زیادہ فرائیٹی نہیں ہے بچیوں کی لیکن تھوڑی ہے آپ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ شہرچہ میں کہاں سے پاکستانی سٹائل میں کپڑے ملیں گے تو یہ میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سکرے پناہ لوں اور یہ دیکھ لیجے ڈیفرنٹ کلرز میں اور ڈیزائنز میں ٹرالزرز بھی ہیں اور فورٹی ترہم کا شاید ایک ٹرالزر ہے کسی بھی کلر میں آپ لے سکتے ہیں اور اب میں شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا ہم کی بڑے کا کلپ اور یہاں پہ ہم صاحب زیادہ کر رہے ہیں اور جن بہنوں نے ہم کو بیش کیا تھا بڑے کے لیے ان سب کو میں ٹھینکس کروں گی اور یہ صبح کے ٹائم ہے اور اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں عید کی نماز کے لیے شارچہ مسجد میں جو نیو اپی بنی ہے اور میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی اس سے مسجد کے کچھ کلپس میں شیئر کرتی ہوں کیونکہ بہت خوبصورت مسجد ہے یہ موسیقی 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 آج کی ویڈیو میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ اسی ویڈیو کا کچھ میں پارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور کوشش کروں گی جلد اپلوڈ کروں موسیقی موسیقی موسیقی